اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ المومنون پانچویں رکوع میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں کان آنکھیں اور دل دیا کہ ان سے ٹھیک ٹھیک کام لو تم آہر اس کے سامنے پیش ہوں گے وحی اللہ مارتا اور زندہ کرتا ہے یہ لوگ وحی کہتے ہیں جو ان کے باپ دادا کہتے تھے ان سے پوچھو کہ اس کائنات کا مالک کون ہے سب کچھ اسی کے حکم کے تابعے ہیں وہ دوبارہ زندہ کرے گا اور جزا اور سزا دے گا اس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے پھر سورہ المومنون کے ہی چھٹے رکوع جو آخری رکوع ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے غزب سے پناہ بانگو اور کہو کہ اے رب اگر میری زندگی میں تیرا عذاب ان نافرمانوں کے اوپر آنے والا ہے تو مجھے ان کے ساتھ عذاب میں شریک نہ کرنا اور اپنی رحمت سے تمام آفتوں سے محفوظ رکھنا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا اس دن نہ قرابتے رہیں گی نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا پھر حشر میں جن کے عمال باری ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور حلقے عمال والوں کا دوزخ میں ٹھکانہ ہو جائے گا جہاں آگ ان کے موں کو جلس دے گی یہی تھے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے پھر انہیں پشتاوا ہوگا پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل نہیں ہے دار العمل ہے تمہارے عمال کا بڑا زبردست نتیجہ نکلے گا یا تو جنت میں داہل ہو کر آرام کرو گے یا دوزخ کی دہکتی ہوئی آگ میں نہ جانے کب تک چلتے رہو گے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں اور منکروں کا بلہ نہیں ہونے والا اور تو اپنے رب سے معافی اور رحم مانگ بے شک اللہ سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے وحر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ہم کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کے مختلف آرڈرز پہ بات کر رہے تھے اور بات جارو کی آرڈر سکس رول سیونٹین کی ایکسپشنز پر کہ کون سے ایسے سرکمسٹانسز ہیں جب امینڈمنٹ آف پلیڈنگز جو ہیں یاد رکھے گا کہ جب متنازع آمور کی تصویہ کے لیے امینڈمنٹ آف پلیڈنگز ضروری نہیں ہے تو عدالت امینڈمنٹ آف پلیڈنگ کی جاز نہیں دے سکتی ہے اس کے بعد جب بدعی کا مقدمہ یدعوہ ترمیم سے مکمل طور پر ختم ہونے کا خطشہ ہو جائے اس کے بعد جب مدت کے خاتمے سے کسی فریق کو کوئی حق حاصل ہو جائے تو ترمیم کے ذریعے ایسے استحقاق کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور ایسی صورت میں اگر ترمیم کی کوئی اجازت مانگنا چاہے تو ایسی امینڈمنٹ آف پلیڈنگز جو ہیں وہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے اس کے بعد جہاں پر ایسی ترمیم پلیڈنگز کے اندر لائی جاری مقصود ہوں جو کہ محالی فریق کے لیے نقصان کا باعث بن جائے تو قانون کہتا ہے کہ یہ انصاف کا قتل ہے ایسی صورت حال میں قطی صورت ایک کوٹ کو امینڈمنٹ آف پلیڈنگ کی اجازت نہیں دینی شاہی ہے اس کے بعد ایسی ترمیم جس سے ایک نیا دعویٰ سامنے آ جائے ایک بالکل ہی موقفی چینج ہو جائے نئی کاغ آف ایکشن اکرو ہو جائے تو ایسا امینڈمنٹ آف پلیڈنگ کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے اس کے بعد جب آرڈر سکس رول سیونٹین کے تحت جو اپلیکیشن دی ہے ترمیم برائے پلیڈنگز کے لیے اگر وہ فریب پر مبنی ہو بدنیتی پر اور وہ بدنیتی اس کی ظاہر ہو رہی ہو تو عدالت ہو قطی صورت ایسے معاملے پر امینڈمنٹ آف پلیڈنگ کو علاو نہیں کرنا چاہیے یاد رکھے گا کہ رول سیونٹین ایک ایسی منڈیٹری پرویڈن ہے جو یہ بیان کر دی ہے کہ تمام ترامیم اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک فریقین کے مابین جو متنازعہ آمور ہیں ان کے تصفیہ کے لیے امینڈمنٹ ضروری نہ ہو اور جو بھی غیر ضروری امینڈمنٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیول کورٹ اپنے طور پر ترامیم کی اجازت نہیں دے سکتی درخواستانی ہے تو پھر معاملہ چلنا ہے اس کے بعد جو پارٹی ترمیم کروانا چاہتی ہے پلیڈنگز میں جب تک وہ یہ واضح نہ کر دے کہ وہ کس بارے میں ترمیم کروانا چاہ رہی ہے اس وقت تک امینڈمنٹ نہیں کی جائے گی اس کے بعد نئی صورتحال نیا موقف سامنے لانے کے لیے پہلے موقف کو رد کر دینا ایسی امینڈمنٹ کی کتن اجازت نہیں دیا سکتی ہے کیونکہ اس طرح سے اس دعوے کی تمام کی تمام صورتحال ہی بدل کے رہ جاتی ہے ایسی ترمیم جس سے دعویٰ تضاد کا شکار ہو جائے دعوے کی نویت ہی بدل جانے کا اندیشہ ہو جائے قطی صورت اجازت نہیں دیا سکتی یہ بات انیس سو اسی سی ایل سی پیج وان سیون زیرو ٹو میں بھی ڈسکس کی گئی انیس سو بانوے سی ایل سی پیج وان فورٹی تھری میں بھی ڈسکس کی گئی تھی اور دعوے میں کوئی ایسی نئی دادرسی شامل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی جس سے بنائے دعویٰ کاد و فیکشن کے تبدیل ہونے کا خدشہ ہو یا جس سے کوئی قانونی استحقاق واپس لے جانے کا خدشہ پیدا ہو جائے ایسی ایمنمنٹ خطی صورت نہیں دیا سکتی ہے جب عرضی دعویٰ یا جواب دعوے کے اندر ترمیم کی اجازت دینے سے اس پلینٹ کی یا ریٹن سٹیٹمنٹ کی نویت ہیت اور نویت ہی تبدیل ہو جانے کا خدشہ ہو جائے تو ایسی صورت میں اتھی صورت اب ایٹ پیٹ کی اجازت نہیں دی جانی شاہیے اس بات کو نائنٹین ایٹی ون اسی ایم آر پیٹ سیون تری زیرو میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور امینڈمنٹ آف پلینڈنگ کے ذریعے سائل کو قطی صورت کوئی اپلیکیشن لے کے آ جاتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بزریعہ ترمیم دعوے کو نئے سیرے سے زیرے سماعت لا سکے جبکہ ایسے کرنے کی بوجہ ریس یو ڈی کاٹا کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے یا کوئی ایسا مقف اختیار کرنا چاہے جو پہلے اس نے مقف اختیار نہیں کیا تھا اب وہ مقف لے کیا رہا ہے ایسی امینڈمنٹ آف پلینڈنگ قانون کے تقاضوں کے خلاف ہے اس بات کو نائنٹی نائنٹی وان اسی ایم آر پیج ٹو ڈبل سیون اور انیس سو بانوے امیلڈی پیج وان ٹو زیرو سوی میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد جب بلیڈنگز کے اندر پارٹیز نے کوئی اڈمیشن کر لیا ہو تو اس ایڈمیٹڈ فیکٹس کو تبدیل کرنے کی اجازت بلکل نے بھی نہیں دی جا سکتی ہے جب دعویٰ کسی انوان پر مبنی ہو اس کو کسی ایسے انوان میں تبدیل کر دینا جس سے نیچر اور کاز آف ایکشن ہی تب جکس اور تبدیل ہو جائے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے غلطی کے ازالے کی اجازت ایک فریق کو دینے سے دوسرے فریق کو اس کی جواب دہی سے محروم تو نہیں کیا جا سکتا دوسرے کے لیے نقصان ہو سکتا ہے اسی طرح سالسی کی بنا پر اگر کوئی رقم کا تعین کیا گیا ہے یا سالسی کے ہی ذریعے متعین رقم میں کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں امنڈمنٹ آف پلیڈنگ کتھی صورت اللوننگ کی جائے گی اس بات کو انیس سو نوے سی ایل سی پیج وان فائی وان فور میں اور انیس سو بانوے سی ایل سی پیج وان فور ثری میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا یاد رکھیں امنڈمنٹ آف پلیڈنگ کی بنا پر ایک نئے مقدمے کو ترتیب دے دینا یا اس میں متضاد موقف شامل کردینا ایسی تعمیم کی اجازت قانون نہیں دیتا ہے اس بات کو انیس سو بانوے ایمل ڈی پیج وان سیون زیرو سکس میں اور انیس سو بانوے سی ایل سی پیج وان فور ثری میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد کبھی بھی سپریم کورٹ سے ایک سیول مقدمہ ریمانڈ ہونے کے بعد اس اپیل میں اس اپیل کے وومنٹس کے اندر اس اپیل کی وجوہات کے اندر امنڈمنٹ کی اپلیکیشن دینا کتی صورت انٹرٹین نہیں کی جائے گی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ اسی کی بنیاد پہ تو مقدمہ ریمانڈ کیا گیا ہے اس بات کو نائنٹین ایٹی فور پی ایل سی سپریم کورٹ پیج تین سو چار میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اسی طرح ایلیکشن پٹیشن آ جاتی ہے اس میں بھی نئی ریزن کوئی شامل کرنے کے لیے امنڈمنٹ کے اپلیکیشن دینا کتی صورت اجازت نہیں دیا سکتی اس کے بعد عدالتیں ایسی صورت میں بھی ترمیم کی اجازت نہیں دیتی ہیں اگر ترمیم شدہ جو سبجیکٹ میٹر کے بارے میں جدید دعویٰ میاد کی بنا پر لیمیٹیشن کی بنا پر بار ہوتا ہو اس کے بعد جب فریقین کا دعوے میں شامل ہونے یا اس میں اخراج کا حق ختم ہو جاتا ہو ایسی امنڈمنٹ کی جازت نہیں دے جا سکتی یا جب امنڈمنٹ آف پلیڈنگ شہادت کا لمبند کرنے کے طریقہ اکار سے متعلق کی جا رہی ہو پہلے زبانی بعد میں آپ ایویڈنس ڈاکومنٹس پہ لے آ رہے ہیں تو ایسی امنڈمنٹ کی جازت کتی صورت نہیں دیا سکتی ہے اس بات کو انیس سو بانوے ایم ایل ڈی پیج سیون میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اسی بات کو پی ایل ڈی انیس سو بانوے کراچی آئی کورٹ پیج سیون ٹی وان میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا جب کسی قسم کا کوئی استحقاق یا کوئی دادرسی ٹائم بار ہونے کی وجہ سے اس کا دعویٰ دائر منٹین نہ ہو سکتا ہو اور اس لکونہ کے لیے محال فریق بھی کوئی ذمہ دار نہیں ہے تو ایسے ایک ریمڈی کلیم یا استحقاق کو اپنی پلیونگز میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دیا سکتی ہے اس بات کو نائنٹین ایٹی فور سی ایل سی پیج سیون ٹو سکس میں بھی ڈسکس کیا گیا بعض وقت ڈیفنس پریٹن سٹیٹمنٹ کے لیے ایک نیا عذر پیش کرنے کی اجازت مانگتا ہے تو قطعی صورت ایک نیا عذر جو ہے وہ جواب دعوے میں شامل نہیں کروا جا سکتا ہے اس بات کو نائنٹین ایٹی ٹو سی ایل سی پیج وان ٹو ایٹو وہ بھی ڈسکس کیا گیا بہت تو قطع سے ہوتا ہے کہ عدالت کو اختیار سامات مہیا کرنے کی غرص سے ایک نئی کاز و فکشن ترمیم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی جس نہیں دی جا سکتی ہے کیونکہ ایسی ترمیم جس کی وجہ سے ایک نیا متضاد اور نیا موقف سامنے آتا ہو نیچر آف سوٹ چینج ہو جاتی ہو قطع صورت قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے اصول یہی ہے کہ ترمیم کی اجازت اس وقت ہی دی جانی چاہیے جب دوسرے فریق کے ساتھ نائنصافی کا کوئی خدشہ نہ رہے اور ترمیم کی اجازت اس وقت بھی نہیں دینی چاہیے جب جدید سماعت کی ضرورت پڑ جائے یا جب ترمیم کا جو پیٹیشنر ہے وہ خود قطعی کا مرتقب ہو یا بدنیجتی کا مرتقب ہو بعضوقات لیمیٹیشن کا پرابلم ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے ٹائم قطعی صورت بیچ میں انکلوڈ کرنے کے لئے کوئی امیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی ہے یاد رکھئے گا دوستو اس بات کو نائنٹی نائنٹی سیون سی ایل سی پیج ڈبل سیون پی ایل ڈی نائنٹی 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 ایٹ لاہور پیج وان سیونٹی ٹو اور پی ایل ڈی انیس سو تھانوے لاہور ایک سو بہتر کے علاوہ اس کو انیس سو چھاسی اسی ایم آر پیج وان فائیو سیون فائیو میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اور انیس سو نوے سی ایل سی پیج وان فائیو ایٹ زیرو میں بھی اسی بات کو ڈسکس کیا گیا اب بات تھوڑی سی آگے چلتی ہے اور بات سرکمسٹانسیز سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ہم کے ایکسپشنز بھی ہم نے ڈسکس کر لی تو کیا ایپلٹ فورم پہ جا کے فیٹ کیا ہوگی اس پیٹیشن کی ایک ایسے حکم کے خلاف جس میں ترمیم کرنے کی اجازت دی گئی ہو یا ترمیم کرنے کی اجازت نہ دی گئی ہو دونوں صورتوں میں دعزت دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو اس کے خلاف اپیل دائر نہیں کی جا سکے گی چونکہ امینڈمنٹ آف پلیڈنگز ایک عدالت کا ڈسکریشنری پار ہے جس لیے یاد رکھے گا کہ ایپلٹ کوٹ جب ڈگری کے خلاف اپیل کی سمات کر رہی ہو تو دین وہ سواب دید کے اختیارات کے استعمال کے بارے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی کہ تم نے اپنی ڈسکریشن کو ایسے نہیں ایسے استعمال کرنا تھا لیکن جب سواب دیدی اختیار من مانے طریقے سے یا سیٹلڈ پرنسپل آف سیول لا سیول جیسٹس سسٹم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ظاہری طور پر نائنصافی نظر آ رہی ہو تو پھر عدالت اپیل مداخلت کر سکتی ہے مجاز ہے پھر ترمیم کی اجازت دیے جانے کے خلاف نگرانی دائر ہو سکتی ہے یا جب ترمیم کی اجازت نہ دی گئی ہے پھر بھی نگرانی دائر ہو سکتی ہے کیونکہ question of law اس میں اب ڈسکس ہونا ہے اس بات کو 1992 CLC page 196 میں 1983 CLC page 113 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا اب نگرانی کے اختیارات ایپلٹ کوٹ کو حاصل ہیں اور ایپلٹ کوٹ زیر سماد دعوے کو جو کہ ما تحت عدالت میں رواں ہیں اس کو خارش کرنے کا حکم نہیں دے سکتی ہے اس میں لابا اس کے بعد اگر نگرانی بھی خارج ہو جاتی ہے امنڈمنٹ کی اجازت دینے یا نہ دینے کے خلاف دونوں صورتوں میں جو متاثرہ پارٹی ہیں وہ کیا کرے گی وہ ہائی کوٹ آف ٹیٹ پروینس میں جہاں پہ بھو رہتا ہے اس نگرانی کے حکم کے خلاف ایک رٹ انڈر آرٹیکل وان نائنٹی نائن کانسیوشن آف پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری دائر کرے گا اور وہ ہائی کوٹ جو ہے وہ اس کی سماد کر سکتی ہے اس بات کو نائنٹی نائنٹی ون سی ایل سی پیج ڈبل ون ایٹ نائن اور انیس سو کانوے سی ایل سی نوٹ ٹو سیون فور اور انیس سو کانوے سی ایم آر پیج نائن سیون زیرو میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا تو دوستو اکسپشنز تو دا آرڈر سکس رول سیونٹین جو ہے جب وہ کونسی ایسی سرکمسٹانسز تھے کونسی ایسی کیسز تھے جب آمینڈمنٹ آف پلیڈنگز آلاؤ نہیں کرنی چاہیے تھی عدالت کو تو انشاءاللہ آرڈر سکس کے بعد آرڈر سیون جو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہوگا نیکسٹ انشاءاللہ تو اس کی اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم آرڈر سیون کے مختلف رولز کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ آرڈرہ ملتے ہیں آرڈرہ ملتے ہیں آرڈرہ ملتے ہیں